اسلام علیکم میں ہوں جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر اہمبر اور آج ہم جس اہم ٹوپک کے بارے بات کریں گے اسے ہم تی بی زبان میں کہتے ہیں اکیوٹ ڈرینجیو ٹریکیو برونکائٹس یا کرو اور اسے ہم اردو زبان میں کہہ رہے ہوتے ہیں سانس کی نالی کا انفیکشن یہ انفیکشن کیسے ہوتا ہے اور کس عمر میں کومن ہے یہ میلی بچوں میں سب سے زیادہ کومن ہے اور اس کی بھی جو عمر ہے چھ ماہ سے پانچ سال کے بچے ان بچوں میں یہ انفیکشن بہت زیادہ کومن ہے ہر سال ہی بچوں کو تقریبا یہ انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی جو وجوہات ہیں وجوہات میں سب سے پہلے ہے پیرا انفلینزا وائرس کا انفیکشن وائرس کی ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو دونوں یہ انفیکشن کروا رہی ہوتی ہیں اور یہی سب سے زیادہ کومن ہے اس کی وجوہات ہے اور دوسرے جو وائرس یہی انفیکشن کروا رہے ہوتے ہیں اس میں آرہا ہے ریسپیریٹری سنکشل وائرس اڈینو وائرس اور ایون سم ایکسٹینٹ کچھ پکس رکھتی ہے میزرز وائرس یہ بھی یہ انفیکشن کروا رہا ہوتا ہے اس کی جو سیمٹم سائننٹ سیمٹمز بچوں میں کیا آ رہی ہوتی ہیں سب سے پہلے بچوں میں جو سب سے کومن سائننٹ سیمٹمز میں جو سیمٹم ہے وہ ہے کاف ان کے جو کاف آ رہی ہوتی ہے اسے ہم اپنی تی بی زبان میں کہتے ہیں بارکنگ سیل لائی کاف جانب جو خانس رہے ہوتے ہیں اسے عام پنجابی زبان میں کتا خانسی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو آواز ہے اس میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ سانس لیتے ہیں سانس ایک تو بہت تیز لے رہے ہوتے ہیں دوسرا سانس لینے کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں انسپیریٹری سٹرائیڈر اور دوسرا جب ہم ان کا بچوں کا معینہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں انٹر کوسٹری سیشنز آ رہی ہوتے ہیں جانب پسلیوں کے درمیان جو مسئل ہیں وہ اندر کی طرف ہوئے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے کئی لوگوں میں یہ انفیکشن مائل ہوتا ہے کہ یہ ہمیں موڈریٹ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں میں یہ بہت سویر انفیکشن بھی ہو جاتا ہے اور اس کا ہم کرنا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہم اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں جاتے ہیں بچوں کے امرجنسی میں تو سب سے پہلے ہم ان کو کرواتے ہیں نیبولائزیشن یعنی بھاب لگوارہ ہوتے ہیں اس میں ہم جوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو نورمس نائن میں ڈال کر ہم بچوں کو بھاب دلوار رہے ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہم اہم کام کرتے ہیں کہ اسی امرجنسی میں ایک سٹیٹ ڈوس لگوار دیتے ہیں ڈیکسا میتازون کی یعنی کہ سٹیرویڈ کا ایک انجیکشن لگوار دیتے ہیں اور ساتھ اس کو بھاب دلوار رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو جب ہم وہاں سے ڈسچارج کرتے ہیں تو اس میں جو میڈیکیشن لکھے دے رہے ہوتے ہیں وہاں ہمیں بازکات لوڈو سٹیرویڈ لکھے دے دیتے ہیں یا ان کو نیبولائزیشن تو لازمی ہر کے لیے لکھتے ہیں کم از کم تین سے پائی دن نیبولائز کروائیں بچوں کو اور اسی سے بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے کچھ لوگوں میں اگر بچوں کے ہمیں خدشہ ہو گئے سوپر امپوز یا وائرل کے ساتھ بیکٹیوری انفیکشن بھی ہے یا ہو سکتا ہے تو پھر ہم ان کو انٹیبائیٹک لکھے دیتے ہیں ویسے ہم وائرل انفیکشن میں انٹیبائیٹک کا کوئی رول نہیں ہوتا اور وہ نہ ہم لکھے دیتے ہیں شکریہ